میری بیٹی استغفار کے لیے خود قرآن میں حکم ہے کہ اس سے تمہارا رزق بھی بڑھتا ہے مال بھی بڑھتا ہے اولاد بھی بڑھتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ حضرت دعا کریں میری مال میں برقدمی ہوتی فرمائے استغفار کا وہ چلا گیا دوسرا آدمی آیا ہے اس نے کہا حضرت میری اولاد بہت تھوڑی ہے اب میں استغفار کا اور آدمی آیا ہے اس نے کہا حضرت ہمارے باغتوں ہیں لیکن پھل نہیں لگتا فرمائے استغفار کیا کرو ایک اور آدمی آیا ہے اس نے کہا حضرت کافی عرصہ ہو گیا بارشیں نہیں ہوئی ہیں اور میں استغفار کیا کرو جب وہ سارے چلے گئے تو خادم نے پوچھا اور نے کہا حضرت آج تو آپ نے کمال کر دیا ہر بندے کو ایک ہی وضیفہ بتاتے رہے کہ استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو اور کوئی وضیفہ آپ کو نہیں آتا تھا اللہ کے بندے یہ میں نے تو نہیں کہا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں تمہارے لئے باغ بھی بناتے ہیں نیریں بھی جاری کرتے ہیں تو قرآن کا فیضہ ہے میں نے تو نہیں بتایا تو استغفار ایک عظیم نعمت ہے اور سب سے پہلے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں دل سے ایک دفعہ استغفار کرنے تاکہ گناہ معاف ہو جائے استغفر اللہ شوق سے ایسے نہیں بے ترطیبی سے نہیں بے دلی سے نہیں کہنے سے نہیں دل سے نہیں استغفر اللہ ہاللذی لا الہ اللہ والحی القیوم واتوب الی تو یہ استغفار عظیم نعمت ہے پڑھ کے تجربہ کریں